السلام علیکم کیا حال سالہ آپ سب لوگوں کا امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو یہ جی ہمارا گودہ ماشاءاللہ 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 14 اگست کا یہ ولوگ ہے ٹھیک ہے اس دن میں نے ریکارڈ کیا تھا اپلوڈ اپ کر رہی ہوں اچھا اس دن نا صبح سب سے پہلے اٹھ کے میں نے کام کیا میں نے میرے حاکوں نہ ہلایا میں نے کہا بھئی میرے بچے کی پہلی چودہ اگست ہے اس کو تیار شیئر کیا اس کی کچھ پکچرز بنائی کچھ جو ہیں ٹک ٹاک ویرہ بنائی انسٹرگرام پہ پوسٹ کی پکچرز اس کے بعد پھر میں نے اس کو نیچے چھوڑ دیا میں نے کہا بھو بیٹا ہماری چودہ گست ہو گئی ہے اب آپ کلو تو بس پھر ماشاءاللہ یہ کھیلنے لگی تھی تو پھر میں نے نا ہمارے گھرنا آ جانے تھے گیسٹ ٹھیک ہے ماشاءاللہ 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 کون آنے والا تھا یہ بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تو اس کے ان کے لیے پھر میں نے رات ہی تقریباً ایک ڈیٹ بجے میں نے کسٹرڈ بنایا بنا کر میں نے اس کو کاؤنٹر ٹاپ پہ چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں نے کہا کہ صبح ہونے تک جو ہے یہ بلکل روم ٹیپریچر پہ آ جائے گا تو پھر جو ہے نا میں اس کو گارڈیشنگ ویرہ کر کے اس کو رکھ دوں گی بلکل جب روم ٹیپریچر پہ ہوتا ہے بس پھر اس کو جو آپ کے لیرنگ ویرہ کر کے ذرا سٹ کر کے رکھ دیں نا تو پھر بہترین جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے میں نے اس کو فریزر میں رکھ دیا تھا اب اس کے بعد میں نے دوپہر کے ٹائم یہ شامی کباب بنائے تھے بنا کر ان کو بھی میں نے رات فریز ہونے کے لیے دوپہر میں رکھ دیا تھا رات کو میں نے چیک کیے تھے تو ابھی بہت زیادہ فریز نہیں ہوئے تھے مطلب تھوڑے سوفٹ سوفٹ تھے ہلک ہلکے فریز تھے تو پھر میں نا بلکل فریز کر کے ان کو سٹور کرتے ہوتی ہوں پھر آپ اس میں چپکتے نہیں ہیں بلکل ایسی ایسے پڑے رہتے ہیں آپ کو اس کے اندر بٹر پیپر یا ریپ یا کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ ایسے تھوڑا سا مطلب سوفٹ سوفٹ سا ہو تو رکھ دیں نا پھر وہ چپک جاتے ہیں آپ اس میں تو میں بلکل اس کو کڑک کر کے نا اتنا کڑک کے بس سر میں لگے نا سر پٹ جائے اتنا کر کے میں اس طرح سٹور کر کے جلدی سے اس کو فریز میں دوبارہ رکھ دیتی ہوں تو پھر ناہی ایک دوسرے کے ساتھ چپکتے ہیں اور پھر صحیح رہ جاتے ہیں بار بار شیٹس لگا کے رکھنا مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے نا مجھے ایسے آسان لگتا ہے تو میں ایسے کر لیتی ہوں بس پھر اس کے بعد ناشتہ بنایا بنانے کے بعد گھر کے کام بغیرہ ختم کیے پھر میں نے جو ہے جلدی جلدی کیونکہ کھانا تیار کرنا تھا تو پیر کا لنچ تیار کر رہی تھی اور یہاں پر میں نے مٹن کورما بنانے کے لیے رکھا ہوا تھا گیس بہت کم آ رہی تھی تو پھر میں نے ادھر جو ہے مٹن کورما ایک سائٹ پر بنا رہی تھی اس کا بھی پانی ڈرائے ہو چکا تھا بس اب اس کو بھنائی کر رہی تھی اور ساتھ ہی جو ہے اس میں چکن پلاو بن رہا تھا ٹھیک ہے وہ دوسرے سیلنڈر پر رکھ لیا تھا تاکہ جلدی جلدی سے جو ہے کھانا بن جائے مہمان بھی پہنچنے والے تھے ہاں جی تو مہمان کون آ رہے تھے جی مہمان ماشاءاللہ سے میری جو مدر ان لو ہیں وہ اور میرا دیور اور میری دیورانی یہ سب ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے عمرہ کر کے آ رہے تھے تو یہ کراچی ان کی فلائٹ تھی کراچی سے ان لوگوں نے راستے سے ہمارے پاس رکھتے ہوئے جانا تھا سٹے کرنا تھا تھوڑی دیر کے لیے کھانا میں نے تیار کیا ہوا تھا تو پیر کا اور پھر تھوڑے دیر ریسٹ کرنا تھا اوپویسلی اتنے لمبے سفر سے وہ لوگ آ رہے تھے تو پھر ان کے ویلکم کی میں تیاری کر رہی تھی تو اس کے بعد جلدی سے ساتھ ساتھ کھانا بنا رہی تھی پھول وغیرہ نکالے میں نے ہار وغیرہ سیٹ کر کے سارے رکھے اور ان کو میں نے کہا یہ پھر تب جو ہے جیسے وہ آ جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا پہنچنے والے تھے میں نے کہا ان کو میں نا ایسے میں نے ایک ایک کر کے سارے سٹک میں لگا کرنا تو میں نے اس طرح سے رکھ دیا تاکہ بس جیسی آئیں گے تو پھر ہم ان کو آسانی سے نکال لیں گے اس کے بعد کچھ پھول کی پتیاں تھی ان کے اوپر پھینگنے کے لیے وہ میں نے جو ہے پلیٹس میں نکالی بس دو پلیٹس میں نے بنا لی تھی امی والے بھی آ گئے تھے یہی پر ہی تو پھر ہم سب نے بس مل کر جو ہے ان کا ویلکم کرنا تھا تو یہاں پر میں پھول وغیرہ ڈال رہی تھی کھانا تقریباً ریڈی ہو چکا تھا اور جو گیسٹ وغیرہ آنے تھے بھائی وغیرہ وہ بھی سب آ چکے تھے تو بس یہ دیکھیں جی چیزیں تیار ہو گئی تھی اب بس ان کے آنے کا انتظار تھا پاکہ تھوڑا سا کچھ چینج کر دیتی ہوں تو میں نے ان کے انٹر ہوتے ہی گھر کے اندر جیسے انٹر ہونا تھا تو وہاں پر پھر میں نے پھولوں کی پتیوں سے جی ان کا ویلکم کیا پورا ویلکم لکھ دیا تھا پھول کی پتیوں کے ساتھ اور بہت پیارا لگ رہا تھا ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو گیا تھا اور بہت اچھا لگ رہا تھا یہ جی ہمارا ویلکم جو ہے تیار ہو گیا ہے بس جیسے میں نے ویلکم تیار کیا ہے تو ادھر سے ہمارے ماشاءاللہ گیس پہ پہنچ گئے تھے تو بس پھر سب سے ملے اور ہار وغیرہ پہنائے اور پھول وغیرہ جو ہوتا ہے سارا وہ کیا اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے اللہ تعالیٰ سب کو حمد دے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کا دیدار جو ہے کرنا نصیب کرے اللہ تعالیٰ سب کی دعاوں کو قبول کرے یہ دن اللہ پاک میں کہتی ہوں ہر مسلمان کو دکھائے اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے آتے ہوئے ہمارے لئے البیک لئے کیائے تھے کہ وہاں کا مطلب جب وہ لوگ نکل رہے تھے انہوں سے ائرپورٹ سے لئے تھے تو ائرپورٹ سے البیک لئے کرائے تھے تو ٹھیک تھے ابھی تک تو پھر میں نے بس ان کو پکڑایا پھر میں نے اس کو نکالا فش تھی اور ساتھ فرائز تھی تو میں نے ان کو پھر فریزر میں رکھ دیا تو بس اس کے بعد جو ہے ماشاءاللہ یہ جیسے مل اور میرہا کھیل رہے تھے ماشاءاللہ میرہا کو میں نے سولا دیا تھا میرہا سو گئی تھی پھر اب سو کے اٹھی تھی تو پھر اس کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ ماشاءاللہ ہماری چھوٹی سی حجن ہے ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئی ہے تو بس پھر یہاں پر کھانے کی تیاری ہو گئی تھی کھانا تو ویسے ریڈی تھا ان کے آنے سے پہلے میں نے ریڈی کر لیا تھا پھر میں نے کہا تھا شامی کباب جو ہے جیسے مہمان آئیں گے بس پھر میں تب بھی بنا لوں گی گرم گرم کیونکہ یہ گرم گرمی اچھے لگتے ہیں پھر میں نے کہا تھا فریش ذرا تیار ہو جائیں گے کھانا شانا بھی تیار تھا اور پھر بس میں کھانا لگانے لگی تھی تو پھر میں نے کہا جلدی سے پہلے شامی کباب بنا لوں اس کے بعد کھانا دیتی ہوں پھر بس سب کو کھانا وغیرہ دیا سب نے ماشاءاللہ کھانا وغیرہ کھایا اور ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہوتی ہے اور بڑا مطلب بہت اچھی فیلنگ تھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ تعالی سب کو اللہ تعالی سب پہ اپنا کرم کرے تو بس پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے جانا تھا ادھر میرے سے سرال تو پھر میں نے اور میرہ نے سیم سیم ڈریس پہنے تھے اتنے کوئی حسین ڈریس یہ اس ٹیچو کے آئے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فل ڈیزائننگ کے وڈیو جو ہے شیئر کروں گی بہت ہی بہترین اور بہت ہی اچھے لگ رہے تھے تو پھر آج ہم دونے نے ماں بیٹی نے ٹرینگ کر کے سیم سیم ڈریس پہنے ہوئے تھے اس دن ہمارے ساتھ کیا ہوا بھئی اس دن ہمارے ساتھ ایسے ہوئے جب تو ہم یہاں سے نکلے ہیں تو تب تک تو راستے میں ٹھیک تھا ٹریفک تھا کیونکہ چودہ اگست تھا ہلکہ ہلکہ تھا ملکہ اتنا زیادہ رشنی تھا جیسے ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں سٹی کے اندر تو میں کہتی ہوں بس اتنا کوئی اس دن ہم خوار ہوئے ہیں مجھے تھا کہ یار ملکہ کیا ہے کیسے چودہ اگست ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے اتنا زیادہ ریلیاں اتنا زیادہ ٹریفک آپ لوگ یقین کریں گے ہم پورے ڈیڑھ سے دو گھنٹے زلیل ہوئے ہم لوگ فس گئے ہماری گاڑی فس گئی وہیں پہ اتنا اتنی کوئی مطلب وہ جلوس اور پتہ نہیں کیا گاڑیاں نکلنے کی جگہ نہ ہو ٹریفک بلکل بند اور میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی تھی کہ بھائی یہ باجہ بجا کی کون سی ازادی منا رہے ہیں آپ لوگ لیکھ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ خوشی ہے ٹھیک ہے سب کو خوشی ہوتی ہے جب میں ویڈیو بنا رہی تھی تو مطلب یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ٹھیک ہے آزادی منائیں آپ لوگ اچھی بات ہے اتنا زیادہ مطلب پبلک کو پریشان کرنا اتنا زیادہ ٹرافک جام کرنا یہ مطلب کس طرح کی ہماری کیا ہم لوگ کر رہے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا پہلے تک تو ٹھیک تھا میں برداشت کر رہی تھی کہ ٹھیک ہے یار تھوڑا تھوڑا رشتہ پر لٹرلی کوئی اتنا گندہ آگے جا کے پھسے نا کہ ہماری بس ہو گئی تھی لیکن جو ہمارا ہمارا سفر رہ گیا تھا نا کہ پندرہ بیس منٹ کا وہ ہم نے دو گھنٹوں میں تیع کیا انہوں نے سارے رستے بلوک کر دیئے سارے رستے بند کروا دیئے کوئی کہیں سے جانے کا رستہ نہیں تھا اتنا ہم لوگ خوار ہوئے اتنا خوار ہوئے جو ہم نے بیس منٹ میں گھر پہنچنا تھا وہ ہم اگلے دو گھنٹے بعد جا کے گھر پہنچے اتنا مطلب مجھے خوشی تھی مطلب خوشی ہے ٹھیک ہے پر مطلب اتنا زیادہ سڑکیں بند اور سارا ٹرافک جام کچھ ایمبلیسنس پھسی ہوئی تھی ریلیاں نکالیں تو کم از کم اس طرح نکالیں تاکہ پوری ٹرافک تو ڈسٹرب نہ ہو نا لائک اس دن بس ہو گئی تھی میری نا اور اتنا کوئی یہاں پر باہر میوزک کی آواز آ رہی تھی اور میرہا جو ہے نا یہاں پر ڈانس کر رہی تھی کلائپنگ کر رہی تھی اس کے بابا کو شدید غصہ آیا ہوا تھا کیونکہ ہم لٹرلی پورے گھنٹے ڈیٹ سے یہاں پر فسے ہوئے تھے اور میرہا کو وہ باہر آویس ڈی میوزک چل رہا تھا اور وہ باجے بجا رہے تھے اور میرہا جو ہے ماشاءاللہ بڑی خوش ہو رہی تھی اور ڈانس کر رہی تھی خیر اللہ اللہ کر گئے ہم لوگ گھر پہنچے گھر پہنچتے پہنچتے جو نا ہمیں شام ہو گئی تھی مطلب اتنا زیادہ برا ہم فسے بہت مشکل سے ہم وہاں سے نکلے پھر ہم لوگ گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد کوئی چائے وغیرہ پی ریسٹ کیا ہم لوگ کو کوئی سکون کا سانس آیا بس پھر ہمیں ایک دو کام تھے وہ ہم نے کرنے تھے وہ کرنے کے لئے ہم لوگ باہر نکلے تو پھر ایسی ہے میرے دھائی بھلے والے یہ نظر آگئی شعب ہم نے کہا بھئی دھائی بھلے کھاتے ہیں میں نے کہا سردر تو جان نہیں رہا چلو یہی کھا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ سکون ہو جائے گا کیونکہ مجھے دھائی بھلے بہت زیادہ پسند ہیں یہاں پہ میرا کے میں نے موں میں گریب ڈالا اور یہ جی باہر نکال دیا ہم نے تو بس پھر کھایا ہے کھا کر پھر ہم لوگ نکلے اور ایک ٹائم پہ مجھے یہاں پر اس طرح لگا کہ ہم اگین جو ہے پھس گئے ہیں تو مجھے لگا کہ اب تو شاید پتہ نہیں کیا ہوگا کیونکہ اب تو رات ہی گزر جائے گی مجھے نکاش کیا ہے بھی رہے تھے کہ گاری پہ بھی جائیں گے تو پھر دوبارہ سے نہ پھس جائیں تو میں نے کہا جن جن راستوں سے ہم نے جانا مہمار ٹرافک نہیں ہوگا تو ایک دم مجھے یہاں پر ہوا کہ ہم دوبارہ سے فس گئے ہیں پھر شکر اللہ کا کہ ہم لوگ آسانی سے نکل گئے گھر آنے کے بعد ہمارے جو ماشاءاللہ کر کے آئے تھے انہوں نے اپنے بیک شیک اوپن کیے اور دیکھ رہے تھے کس کے لئے کیا لے کر رہے ہیں سب کو سب کے جو گفٹس ہیں وہ ڈسٹیبیوٹ ہوئے بہت ہی پیاری پیاری سے سب کے لئے ٹوپییں لے کر آئے تھے جو سب کو ٹوپییں دینی تھی بہت ہی ماشاءاللہ پیاری لگ رہی تھی تو یہاں پر جی سارے اپنے اپنے ٹوپییں پین کر چیک کر رہے تھے بھئی مجھ پہ کون سی اچھی لگ رہی ہے اور مجھ پہ کون سی اچھی لگ رہی ہے اور یہ میرے لئے بہت ہی پیارا سا گفٹ لے کر آئے تھے بریسلٹس تھے ساتھ میں ساتھ میں واش تھی بہت پیارا لگ رہا تھا بہت شکریہ جس کے لئے اس کے بعد جی ہم لوگوں نے سٹرانگ ٹھوسا ایک چائے کا کب بنا ورکے پیا اور یہ جی میرا کاکا دیکھیں ماشاءاللہ 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 کتنی کیوٹ لگ رہی تھی ٹوپی لے کر سب ٹوپی لگ رہی تھے وہ کہہ رہی تھی مجھے بھی ٹوپی دو اور یہ بینگلز تھے اس کے لئے اور چھوٹی سی تسبیح تھی اور یہ بینگلز نے انسٹرگرام پر ایکس لئے گیا مجھے بیسٹس کر کے آپ پوچھ رہی ہیں یہ آپ نے کہاں سے لئے ہیں تو جی جی اس کے دادو مدینہ سے لے گیا یہ اس کے لئے جو کہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اس کو پہنائے ہوئے ہیں بس اس کے بعد پھر ہم لوگ کافی زیادہ تھکے ہوئے تھے اس کے بعد ہم لگ سو گئے آج کا ولوگ ہو یہی پر اپنا بہت سا خیال رکھے گا ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ